برے کے بعد خوشحامدید دیکھیں پولیس فارمز کے حوالے سے بہت کچھ کیا گیا تھانوں میں جو ہے آن لائن ایف آئی آر کا سسٹم اتعرف کرایا گیا شہباز شریف صاحب کے دور میں اور اس سے بہت حد تک چیزوں پہ جو ہے وہ قابو پایا گیا کہ بلکل اسی وقت آن لائن ایف آئی آر درج ہوتی تھی اور وہ ساری ہر چگہ ریکارڈ ہوتی چلی جاتی تھی اور پھر اس کی بعض پرس جو ہے وہ شروع ہو جاتی تھی میں نے بہت سارے پولیس افسران سے پوچھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ چلتا تو یہ بہت حد تک یہ جو ہے تھانوں کی جو تھانہ کلچر ہیں اور بھتا کلچر اور تھانے جو قوبت خانے بنے ہوئے ہیں ان میں کمی آتی لیکن میرا یہاں سے فہد آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری پولیس میں بہت آئی کورٹمی ہے پولیس میں ایک کلاس وہ ہے جو الیٹ کلاس ہے وہ اے ایس پی سے جو ہے اور ایس پی سے اور ایس ایس پی سے اور آر پیوں سے اے ایک جو ہے یہ سی ایس پی کلاس ہے پولیس کی میں تو حیران ہوں کہ ایک بندہ جس نے گراؤن پر ورک ہی نہ کیا ہو دیکھیں ہماری میڈیسن میں آپ دیکھیں ہم جب میڈیسن کرتے ہیں تو ہمیں ایک سال کا ہاؤس جوپ کرتے ہیں اس کے بعد پھر ہم جو ہے جب پوسٹ گریجویشن کا فسٹ اگزیم دیکھیں ہمارے پانچ سال ٹریننگ کے ہوتے ہیں جس میں ہم ریجسٹرار شپ اور سارے فسٹ یئر سیکنڈ یئر تھرڈ یئر وارڈز میں گزارتے ہیں پیشنٹ کے ساتھ گزارتے ہیں پھر آپ جب پوسٹ گریجویشن کر لیتے ہیں جس کو آپ کہہ لیں کہ آپ نے سی ایس ایس کا اگزیم کلیر کر لیا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ سینئر جسٹرار دین اسسٹرم پروفیسر اسوسٹر تب جاتے ہیں ان کا جو نیچے درجے کے جو سٹیشنز پہ تینات لوگ ہیں جو اے ایس آئیز ہیں جو سب انسپیکٹرز ہیں جو اے ایس آئی انویسٹیگیشنز ہیں وہ بچارے چوبیس چوبیس گھنٹے کی ڈیوٹیز دیتے ہیں اور اپنے حسابوں کو سلوٹ کرتے ہیں اور ان کو خوش رکھے اور نیچے جو ہے ان کا اصل واسطہ جو ہے وہ جو ہے وہ آپ کے کرمنلز کے ساتھ پڑتا ہے اور ان کی جو ہے پروٹیکشن کوئی نہیں ہے جب تک آپ ایس ایس چکو تھانوں میں اب باختیار اور بہت ہی مضبوط سروسٹرکچر کے ساتھ اور ان کو مقابلے کے امتحان سے نہیں لائیں گے اور یہ ساری کلاس کو ان تھانوں میں سے نہیں گزار کے اوپر لے کے جائیں گے یہ چینجز نہیں آ سکتی خدا رہا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایس پی صاحب کیا کرتے ہیں جا کے وہ جاتے ہیں تھانوں کا میں نے نہیں دیکھا کہ تھانوں میں وہ وقت گزارتے ہیں وہ اگر جاتے بھی ہیں تو شہن شاہوں کی طرح ایک کھلی کچھئریاں کرتے ہیں ایک طرف ان کے ڈی ایس پی بیٹا ہوتا ہے ایک طرف ان کے جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں اپنا ایس پیز اور ایس ایچوز بچارے در ادھر کھڑے ہوتے ہیں اور وہ جو ہے وہاں پر وہ عوام سے جو ہے جس طرح رایا کو بٹھایا ہوتا ہے سامنے اور یہ شہنہ جو انداز ہے یہ بالکل غلط ہے ہمیں یہ جو الیٹ کلاس ہے پولیس کی یہ جو سی ایس پی کلاس ہے ان کو تھانوں کے ساتھ بالکل نیچے سے اور یہ جو ریفارمز کمیٹی عمران خان صاحب نے سینٹر میں بنائی ہے میں تو حیران ہوں کہ پروونس کدھر گیا اور چی منسٹر صاحب کدھر گیا کیبرٹ کدھر گئی پنجاب اسیمبلی کدھر گئی اور ہماری سٹیننگ کمیٹیز کدھر گئی کیا ہم سب جو ہیں وہ بالکل مردہ گھوڑے ہیں کہ ہم جو ہیں یہاں پہ کوئی انپوٹ نہیں دے سکتے آپ نے پولیس کی سبرائی میں ہی پولیس ریفارمز کمیٹی بنا دی سماجی کارکون عوامی نمائندگان اور جو معاشرے کے جو ظلم سے پسے ہوئے طبقات کو جب تک آپ ریفارمز میں نہیں لائیں گے آپ پروپرلی پولیس ریفارمز نہیں کر سکتے اور پھر یہ دیکھیں ایک اور شہنشانہ عمران خان صاحب کا وہاں پر اس دن یہ کہنا کہ جی سو موڈل تھانے فرگوڈ سے گیا موڈل تھانے جو ہیں موڈل بیڈلنگ سے نہیں بنتے یہ جو تھانہ کلچر جو ہیں لوگوں کے چینج ہونے سے بننا ہے ان کو موڈل تھانے کی بیلڈنگیں خوبصورت بنا کے ان کے سٹنگ ایریاز بہتر کر کے وہ بھی بہت ضروری ہیں لیکن آپ خدارہ لوگوں کو ٹرین کریں ان کو باختیار کریں ان کو ایک بیس سرفیس ٹریکچر دیں اور ایس ایچوز کے لیول پر جب تک آپ ایک باختیار پولیس آفیسز اور اس کلاس کو وہاں سے نہیں لائیں گے تو یہ ریفارمز مجھے تو کوئی اس میں بہتری نظر نہیں آیا پھر وہی بات باختیار باختیار سے ہی تو سارا یہاں پہ اختیارات کا ایک ناجائز استعمال ہو رہا ہے باختیار سے فائزہ امریک صاحب میرا وہ غلط لے گئی میں یہ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس پولیس آفیسر میں اتنی جرت ہو کیونکہ ہمارے جو ہے نا دہی لاکھوں میں آپ کو نہیں پتا دہی لاکھوں میں کیا ہے دہی لاکھوں میں ساری دھڑا بندی کی سیاست ہے ساری دھڑا بندی کی سیاست ہے کہتی ہیں بھائی جان جرت کی تو زیادتی ہے آپ کیانے ہیں جرت کی کمی ایکسیسیف جرت کی بھائی صاحب آپ سارے میں آپ سارے ماشاء اللہ پبلی کے نمائندے ہیں وہ کسی سے ڈرتے ہی نہیں ہیں وہ کسی سے ڈرتے ہی نہیں ہیں اپوزیشن لیڈرز ہیں ہماری جو گفتگو ہوئی تھی نا جو بہت ارلی ہم نے سٹارٹ میں کی تھی سانیا سائیوال ہوتے ہی تو انہوں نے بھی کچھ باتیں کی تھی میں چاہوں گا کہ وہ آپ سن لیجئے کہ حمضہ صاحب نے کیا کہا تھا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے بعد میں نے ایک دو باتوں پانسا کر رہا ہے یہ آپ کو جوڈیشنل انکواری کی طرف لے کے جائیں گی اور یہ آپ کی جی ای ڈی جو ہے ہائی کورٹ میں چیلنج بھی ہو گئی حمضہ صاحب نے کیا کہا تھا ذرا سنیے ایف آئی آر نامعلوم افراد کی خلاف کٹی گئی اور یہ جو سارا سانیا ہوا ہے آپ کی تقریر بھی ہم سن رہے تھے آپ بتا رہے تھے آپ دیسٹرپ بھی رہے بڑا اندھوناک سانیا ہے کیا آپ کے تحصولات ہیں کیا جذبات ہیں یہ ساری قوم کی جذبات ہیں اور میں نے یہی کہا ہے کہ یہ بڑا دل کو دکھ پہنچانے والا ہے جب ان معصوم بچیوں کو انہیں اسپتال میں دیکھا اس بچے کو روتے ہوئے جب اس نے کہا کہ میرے باپ نے ان کی منت سواجت کی کہ مجھ سے پیسے لیلو مجھے نہ مارو اور جب وہ جو ماں تھی اس کو گولیاں پچوں کے سامنے لگیں یہ میں نے کہا ہے کہ جب قوم کے محافظ جو ہیں وہ قاتل بن جائیں تو پھر معاشرے زندہ نہیں رہا کرتے اور پھر ان کو کہا گیا کہ یہ اغواکار ہیں دہشتگرد ہیں یعنی زخموں پہ نمک چھڑکا گیا تو پوری قوم رنجیدہ ہے اور میں نے کہا ہے کہ میں کسی کے خلاف الزام تراشی نہیں کرنا چاہتا میں اس معاملے پہ سیاست نہیں کرنا چاہتا حالانکہ ماضی بڑا پڑا ہے سیاست جدا میں اپنا جو ہے نا وہ چاہتا ہوں کہ قوم کے سامنے جلد از جلد حقائق لائے جائیں اور میں نے ایک ویڈیو فوٹیج کا بھی ذکر کیا ہے جو بس سے مجھے اپنا جو ہے وہ لی گئی مجھے محصول ہوئی وہ ٹیلیویجنز میں بھی چلائی وہ جو آپ کی جو وہاں پہ مساور تھے وہ رننگ کومنٹری کر رہے تھے جو واقعہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے وہ اس پہ کومنٹ کر رہے تھے وہ ہی کافی ہے تو گزارش یہ ہے کہ اس ماں جو کل وہ روکے اپنے بچوں کے لیے انصاف کی دعائیں دے رہی سی انصاف کا تقاضہ ہے کہ جہاں پر یہ معصوم لوگ کی جانے دیکھیں اسی چوراہے میں جو سمیداران ہے ان کو سرعام پھانسی ہونی شاہی ہے دوسرا حمدہ صاحب اس میں آپ جوڈیشل انکواری کا کیوں نہیں آپ نے اور اس میں امفاسائز حکومت کی طرف سے اور سب سے بڑھ کر جوڈیشل انکواری کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں اگر اس جی آئی ٹی میں اسی طرح چلتی گئیں اور کل کو معاملات اور طرف چلے گئے اپوزیشن کی جانب سے اس پہ جتنا پریشر دیا جائے گا اس سے حالات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں حکومت اس پہ سکتی سے نوٹس بھی لے سکتی ہے میں نے ایوان میں ابھی کہا ہے سمید ہے کہ جوڈیشل انکواری کے بغیر جو سادھی جی آئی ٹی ہے وہ قابل قبول ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کو اس ماں کے کلیجے کو اللہ تعالیٰ تھڑڑک پہنچائے جب تک جوڈیشل انکواری نہیں ہوتی قوم اعتماد نہیں کرے گی فرنزک لیب نہیں تھی وہاں فرنزک لیب کے بغیر آپ قرائم سین کیسے جی آئی ٹی جو ہے اس کو منیٹر کر سکتی ہے فرنزک لیب کو بلائی نہیں کیا میں کہہ رہوں کہ جب تک تسلیب انکواری نہیں ہوگی تب تک معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا اور تسلیب انکواری جلیشل جو کمیشن یہ جی صورتحال ہے چیما صاحبہ آپ مجھے یہ بتائیے جبکہ ایک تو آپ نے بتانے کی کوشش کی کہ موڈل کس طرح کا ہوگا پولیس ریفارمز آپ کو یہ تو اپنے حکومت سے وائفز مل رہی ہے کہ یہ ناگزیر ہو گیا کب تک یہ پاسیبل ہوگا خد و خال اس کے کیا ہوں گے اور یہ تھانا کلچر آپ تدیل کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے کے پی کے کلچر میں پجاب کے کلچر میں بھی بڑا فرق ہے وہاں کی پولیس ویسے ہی بڑی سلجی ہوئی تھی بڑی دیر سے وہاں پولیس کے اس طرح کے مسائل پہلے نہیں تھے اور اس کو سلجھانے میں آپ کو نارملائز کرنے میں بہت کم ٹائم لگا اور وہ فوری آپ کو کوککلی ریزلٹ ملنا شروع ہو گیا اس کے کلچر کی وجہ سے بھی اور یہ بہت بڑا فرق ہے اور دوسرا وہ کے پی بہت کم ہے پنجاب کے حصیت آپ حجم کے اعتبار سے کر دیکھیں تو کے پی کے پنجاب سے معزنہ نہیں آپ کر سکتے تو وہ بھی ایک اس میں پشاورگر اور لاہور کا آپ کمپیٹیزن کریں تو بڑا فرق ہے اس لحاظ سے حجم کے اعتبار سے تو کیا اس پر وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ دیکھیں کہ کوئی اتنی آئیڈیل پولیس نہیں تھی لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ چونکہ یہاں کے کلچر کا اور یہاں کے جو بہت ساری چیزوں کا فرق ہے کیونکہ یہاں پہ ادارے انڈیپینڈنٹ کبھی بھی نہیں رہے ابھی میں حمزہ صاحب کی بات سن رہی تھی تو میں صرف اس میں چھوٹا سا کومنٹ کروں گی کہ وہ مطلب کیسے ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا ہے تو ماضی ان کو پتا ہونا چاہیے کہ انہی کا شاندار ماضی تھا اور اگر وہ ماں کا کلیجہ تو پھٹ رہا تھا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن وہ والی ماں جو پریگننٹ تھی جس کے موں میں گولیاں ماری گئی اور اس کی لائیو کومنٹری تو اس ملک کے سارے نیشنل چینلز نے کی تھی دن دہاڑے مارڈل ٹاؤن میں تو بات کرتے ہو تھوڑا سا سوچا ضرور کریں اس ایشو پہ بات کریں اور اس میں ریفارمز کی بات کریں اس میں اپنے ایکسپیرینسز کی بات کریں کہ جب اس طرح کے واقعے ہوئے تو ہم نے یہ کیا they should must give us one good example because یہ صوبے پہ یہ روح کرتے رہے ہیں آپ نے برابر تھوڑی کرنا ہے اچھا سانیہ مارڈل ٹاؤن کیا تھا جو ٹھیک بات ہے لیکن ایک مماثلت ہے کہ غریب بندہ ادھر بھی مرا ادھر بھی مرا بے شک اس میں کوئی دوسری رہی ہے I agree I agree on this point لیکن آپ اس کو اور اس کو compare نہیں کر سکتے ہو کبھی بھی سو سال بھی لگے رہو تو نہیں کر پاؤگے ایک بات ابھی جو میں تھوڑا سا clear کرتی جاؤں کہ جو میری line ہے میری line وہ ہے جو پرائیم منیسٹر صاحب کی ہے جو سی ایم صاحب نے آپ ان کی ذرا اس وقت کے منیسٹرز نے بھی سانیہ موڈل ٹون کو جو ہے defend کیا تھا اور آپ کی منیسٹرز نے بھی سانیہ سائی والگو اسی بات کے میں آنے لگی ہوں فاہد ری فارمز کی بھی یہ بھی similarity اچھا اب یہ جو آپ مماثلت کہہ رہے ہیں نا دیکھیں میری بات سنیں اگر کوئی شہریار افریدی صاحب کا تھوڑا سا delay comment آیا اس issue پہ تو آپ کے میڈیا نے جو ان کی درگت بنائی کہ یہ کانس ہو رہے تھے یہ فوٹو شوٹ میں بیزی تھے اب جو first دیکھیں جو سٹیٹ کو ادارے کو اداروں کو ملک کو جو ریپریزنٹ کرتے ہیں سب سے پہلے انہیں آکے ایک سوال law minister صاحب کی جو پہلی press talk تھی نا دیکھیں میری بات مجھے complete کر لینے دی law minister صاحب کی پہلی جو press talk تھی وہ دیکھیں کہیں نہ کہیں سے وہ خود سے تو گھڑ کے بات نہیں کر رہے تھے information بھیجتی اور information ان لوگوں نے unfortunately دی جن سے یہ غلطی سرزد ہوئی تو law minister صاحب اب ایک اکل کی بات ہم میں اور آپ ہم دونوں سوچیں کہ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایک بچی دو میان بیوی اور ایک شہری جو جس کے کہ ان کو کوئی سڑک کے اوپر without any reason بھون دے گا تو اس میں law minister صاحب کی کوئی جو information دی گئی ان لوگوں نے جن سے یہ گناہ یہ غلطی سرزد ہوئی انہوں نے وہی بولنا تھا کیا میں آپ ہم یقین کر سکتے تھے کہ یہ innocent اور یہ ان میں کوئی ایسی چیز تھی نہیں جو terrorist سے related ہو تو اس لیے law minister صاحب کے شوز میں اگر آپ جا کے سوچیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ law minister آپ کے پی آر ہوئے نہیں یہ کیا بات ہے نہیں نہیں پہلی information ان کو انہوں نے جہاں سے جس ادارے نے دی انہوں نے as it is اس طرح سے بول دی ان کو time نہیں ملا آپ ابھی میری طریفیں کر رہے ہیں اگر میں فرض کریں میں spokesperson ہوتی تو میں نے information فہد کس سے لینی تھی آپ مجھے بتائیں میں نے information کس سے لینی تھی پہلی information اس واقعے کی میں وہاں سے لیتی اس کے بعد جب مجھے پتا چلتا کہ یہ تو بات ایسے نہیں ہے پھر میں آ کے point of view دوسرا دیتی تو پھر آپ نے مجھے بھی کہنا تھا جن کی ابھی طریفیں ہو رہی تھی کہ یہ بی بی کے تو statement ہی نہیں ملتی ٹھیک ہے جہاں پہ ہم غلط ہیں ہمیں غلط کہیں اسی میڈیا نے عثمان بزدار صاحب کو ایک ساتھ کھڑے ہوئے آدمی نے جب پھول دیئے تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کے موہ پہ جوتا ماریں گے یوں کہ بات justifyیں گے کیا یہ گناہ تھا سو میڈیا اور آپ لوگ اور جو ہماری honorable opposition ہے بات کرتے ہوئے حقائق پہ جا کے سوچیں کہ جو اداروں کو یا state کو جو ان کے spokesperson ہے first line of information ان کو اسی دارے سے آئی جن سے یہ غلطی ہوئی تو انہوں نے جو ان کو بولا اس وقت ان کے پاس ٹائم تھا کہ وہ اس کی scrutiny کرتے وہ ایک جی آئی ٹی بناتے پھر وہ جی آئی ٹی سے information لے کے آکے law minister بولتے تو اس میں دیر ہو جاتی پھر ہمیں مارے پڑتی کہ آپ لوگ تو آکے بولتے نہیں ہیں law minister اتنے سادہ ہوتے ہیں نہیں law minister سادہ دیکھیں اس happening کے بعد اس happening کے بعد law minister ساب کا source کیا ہونا چاہیے تھا information کا آپ بتائیں جو تھا تو پھر وہ غلط source کیسے کوٹ کر سکتے ہیں نہیں وہ غلط source کوٹ نہیں کیا اتنی پھر law minister کی باقی talks اور press conference آپ stake پہ کیسے نہیں رکھیں گے اور ساری کی ساری آنے والی law minister کی press conference اس وقت نہیں ہے میں آپ سے totally disagree کروں گی دیکھیں point of view آپ کا اپنا ہے میرا اپنا ہے مجھے جن realities کیا law minister آتے ہیں ان کا source آتے ہیں ان کا source وہ یہ ہوتا ہے نہیں نہیں میری باس سنے counter check کا کوئی سوزنٹی نہیں آتے law minister کی پاس ایک happening ہوئی آپ کے law minister پاس counter check کی سکرٹ نہیں رہا آپ counter check نہیں کان میں جو بول دیا ہوئی نہیں کسی نے کان میں نہیں بولا بائی سپریم شیخ صاحب جب خیس دیا گیا تو موسیقی